اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہمیشہ آپ سب کو اچھا اور خوش رکھے کسی کی کوئی تکریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تکریفوں کو ختم کرے ہر گھر کو ہر انسان کو خوش و آباد رکھے آمین یا رب العالمین اے چینل میں نے بچوں کے تعلیم کے لئے نکالی ہوں اس سے جو بھی پائدہ آئے گا وہ بچوں کو تعلیم کے لئے دیا جائے گا دیا جاتا بھی ہے اور آپ کو دکھایا بھی جاتا ہے یہ آپ کو اچھا اور صحیح لگے تو اسے سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور چینل آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ رب العرب کریم اپنے سبوں کی گئی بھی مدد کریں گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر دیں گے انشاءاللہ آج میں بنا رہے ہوں میری اپنی پسند دیدار کاجو کے گیر کی اور اس کے ساتھ جھنگے تازے اس کی اکھنی کوکنی ٹائل آپ دیکھ لو اس سے پہلے بھی کاجو کے گیر بہت ساری کاجو کے بیچ بہت ساری ویڈیو گئے ہوئے ہیں اکھنی بھی کھوپڑے کے مسالے کی کیوئی ڈالی بھی ہے صرف بیچ کی کاجو کے اور بہت ساری گیر بھی دیے گئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ لو بہت اچھے بہت مزیدار ہے میتھے بیچ بھی پکے ہوئے ہیں ناریل کی دودھ میں اور شکر میں ناریل کی چون میں حلوہ بھی گئی ہوئے ہیں آپ سب دیکھ لو اور اے بیچ میرے چھوٹے بھائی آسف نے مجھے لائے ماشاءاللہ بہت سارے لائے جس کی میں بہت شیر ریسیپی بنا کے آپ کو دی ہوں اور اور دینے والی بھی ہوں آپ دیکھ لو اے اکھنی مجھے بہت پسند آتی آپ ایک بار اسے کرو آپ ہمیشہ کرتے رہوں گے انشاءاللہ آر میں نے رات کو بیچ بھیگنے نہیں ڈالی تھی تو میں نے کہا کہ ایک گھنٹے کے لیے پانی اوبالی اور اس میں ڈالی ایک گھنٹے میں پانی بھی تھنڈ ہوا اور بیچ کے چھلکے بھی اچھے نکلتے ہیں ایسا کبھی آپ کو جلدی ہو تو ایسا کر سکتے ہو اے دیکھو اب اس کو میں ساف کر رہی ہوں ایسا ساف کر کے دھوکے لینے کا ابھی بیچ کا شیزن ہے اچھے سے آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ ہر شیزن کی چیز کھانی چاہیے یہ چاہوال صرف تین سو گیرہ میں جس کے لیے میں نے پورے سو بیچ لی ہوں ماشاءاللہ بہت سارے بیچ دالے تو اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہ ہے ایک دم بارہ سا ایک پیاس ہے یعنی درمیانی سا اس کے دو پیاس سمجھ لو اور ایک ٹامٹر ہے درمیانی سا اس کا یہ مسالے مسالے میں ہیں ایک ٹیبل اسپون ادرگ لیسن کا پیسٹ ایک چاہی کی چمچ برشپ آدھی چاہی کی چمچ برشپ کا پاوڈر ہے آدھی چاہی کی چمچ جیرہ پاوڈر ایک چاہی کی چمچ ہے دھنیا پاوڈر اور ایک ٹیبل اسپون لائی میرچی پاوڈر اور پاو چاہی کی چمچ گرم مسالہ پاو چاہی کی چمچ ہلدی پاوڈر اور یہ ہے آدھے بارہ ناریل ایسا سمجھو جس کی ایک واتی رہت ہے نے آدھے ناریل کا دود کیوں دود میں پاوڈر کا کرتی ہوں اور آپ کو حساب دیتی ہوں ناریل کا اور یہ جھنگا ہے جھنگا چھوٹی ہو تو اور بھی اچھی مگر میرے پر چھوٹی نہیں تھی اس میں میں نے بڑی جھنگا دی اب میں آپ کو اس میں نمک جائے گا تیل جائے گا جو میں آپ کو کرتے وقت دکھا رہی ہوں بڑے بڑے دو چمچ تیل ڈالی ہوں اب تیل کم زیادہ کر سکتے ہو اس میں ایک الائچی کھول کے ڈالی ہوں دو لاؤں چار پاس کالی مرچی اے تیل میں ڈالی ہوں اب اس میں جائے گا اپنا کاٹا ہوا باری سیلس نمک آپ اپنے تیز کے مطابق اور کونٹیٹی کے مطابق ڈالوں میں ایک چای کی چمچ بھر کے نمک ڈال رہی ہوں دیکھو اپنی پیاس کی رنگٹ بھولا بھی ہو گئی سو نیری ہونے آئی ہے اب اس میں ڈالوں گی گیاست کم کروں گی اور سب مسائل دی باریک گیاست کل کے ڈالنے کا ہے یعنی اپنے مسائلی جل پہ لیں مسائلے کو تھوڑا سا بھونی اور یہ پسٹا ماتر جا رہا ہے اس میں باریک کٹا رہا ہے یہ اپنے کاجی کے پیچ جا رہا ہے اب اس میں پانی ڈالوں گی اور بیٹ گلنے رکھوں گی پھر میں آگے کا آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھو اپنی آدھی بیچ ہو گئے بیچ میں ٹوٹ رہی ہے اب آدھی ہو جائے گی چاول میں اکھنی میں دم دیتے وقت اچھے سے ہو جائے گی اب اس میں ڈال رہی ہوں میں جھنگا جھنگے کے ساتھ ہی ناڑیل کا دودھ بھی ڈال رہی ہوں اب اس کو پاچ منٹ پکنے دوں گی اور پھر چاول چھوڑوں گی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں پاچ منٹ میں نے جھنگے ڈالنے اور دودھ ڈالنے کے بعد پکنے دیا اب اس میں چاول ڈال رہی ہوں اب اس کو ایک جگ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی لگا تو ڈالنے کا گرم ڈالیں ڈالیں ڈھنڈا ڈالیں کوئی ڈالیں 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 چلتا ہے اچھے ہوتی ہے تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ پانی تھوڑا کم ہوگا چاول کے پانی کا ناپ میں نے بہت بار دی ہوں پھر بھی اس بار بھی بوری ہوں اب اس پہ پہلے ڈھکن مار رہی ہوں چاول اگر ایک گلس لیا اور پرانے چاول ہو تو دو گلس پانی ڈالو اور آپ نے نئے چاول ہے تو ایک گلس چاول کے لئے دیر گلس پانی ڈالو اور ایک دم نئے ہیں تو ایک گلس کے لئے ایک گلس ہی پانی ڈالو الحمدللہ بہت اچھے ہوتے بیج بیش میں چمچ مارنے کا چمچ نہیں ماروں گے تو نیچھے لگے گا پانی سک گیا بیش میں تھوڑا سی کتنبی ڈال رہی ہوں کتنبی ڈالو نہ ہو تو مٹ ڈالو کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایسے اس کو دم پہ رکھوں گی پانچ منٹ اور پھر میں آپ کو پروس کے دکھا رہی ہوں جو میری پسند دیدار بھی اور ٹیشٹی ہے اب اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں اوپر سے وزنے کوئی چیز ایسے رکھ نہیں کی پانچ منٹ میں میں آپ کو پروس کے دکھا رہی ہوں پانچ منٹ میں بند کروں گی اور اس کے بعد پانچ منٹ ایسے ہی رکھوں گی پھر پروس کے دکھوں گی اپنے دم ہو گئے پانچ منٹ پانچ منٹ اس کو بند کر کے رکھیں اب اس کو پروس رہی ہوں بسم اللہ اچھی سے اپنے ہوگا الحمدلہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنے مزیدار کاجی اور جھنگے کی اکھنی ہو گئی آپ ضرور کرو اور اگلے بھی اکھنی گئی ہیں اوہ بھی دیکھو اوہ سکے کھپڑے کا بھنا ہوا مسالہ لے کی کیوں اور صرف بیچ کی کیوں اور بیچ اور جھنگے میں کیوں بہت بہترین ہیں دیکھنے کیلئے بہت سارا شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ